حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم میں سے ہر سخص سے اللہ تعالیٰ اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا جب اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اپنے عامال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے عامال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا لہٰذا دوزک کے آگ سے بچو اگرچہ خشک خجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے سے ہی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اللہم حاسبنی حسابنی یسیرہ اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آسان حساب کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کے عامال نامے پر نظر ڈالی جائے پھر اسے در گزر کر دیا جائے کیونکہ اے عائشہ اس دن جس کے حساب میں پوچھ گچھ کی جائے گی وہ تو ہلاک ہو جائے گا حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جو کہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا کسے کھڑا رہنے کی طاقت ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین ترجمہ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لئے یہ کھڑا ہونا اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ وہ دن اس کے لئے فرض نماز کی ادائیگی کے بقدر رہ جائے گا